اگر آپ یہ سارے کام کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایک سٹرانگ فیملی سپورٹ بھی مل رہی ہے آپ اورگینک لائف بھی جی رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مادی کا کوئی تلخ واقعہ ہے آپ اس کو بھی بلا چکے ہیں یا آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے جذبات کو بھی چینلائز کر لی ہے آپ نے ڈپریشن دینے والے ان تمام فیکٹرز کو بھی اپنی لائف سے ایلیمنیٹ کر دی ہے اور آپ واک بھی کر رہے ہیں آپ کی فوڈ چوائسیز بھی اچھی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نورمیلیٹی کی طرف نہیں آرے تو پھر آپ کو فوری طور پر کسی سائکیٹریسٹ کے پاس جانا چاہیے سائکیٹریسٹ اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرے گا آپ میڈیسنز کھائیں گے ساتھ کچھ سائکو تراپی کے سیشنز ہوں گے جس میں آپ کو ہپناٹائز کر کے آپ کے انکانشیس پر کام کیا جائے گا آپ کے انکانشیس کو ایسی سجیشن سی جائیں گی کہ آپ نورمیلیٹی کی طرف آ جائیں گے آپ کے انکانشیس مائنڈ میں جو نیکٹیب ایمیجز پڑے ہوئے ہیں وہ ایمیجز جو آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں ان ایمیجز کو پوسٹیب ایمیجز کے ساتھ بدلا جائے گا اسی طرح نیورو لینگویسٹک پروگرامنگ کی مدد سے آپ کے جو مائنڈ کے سوارف فیرز ہیں جو آپ کے مائنڈ میں جو ایموشنز ہیں جو جذبات احساسات جو ایمیجز ہیں ان تمام نیکٹیب ایمیجز کو نیکٹیب ایموشنز کو نیکٹیب وائسز کو پوسٹیب وائسز پوسٹیب ایمیجز کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے تو یہ ملٹیپل ٹریٹمنٹس ہیں میں یہی کہوں گا کہ ایک تو آپ اس مرض کو سیریس لیں دوسرا دیت نہ کریں جلدی آپ کسی کلینیکل سائکالوجیسٹ کے پاس جائیں اور اگر کوئی بھی انسان آپ کو اپنے موہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ نارمل زندگی نہیں جی پا رہا ہے وہ نارمل ایکٹیوٹیز اور جو ایک نارمل لائف سٹائل ہے اس میں ڈس فنکشنگ ہے تو پھر آپ اس کو سیریس لیں اور آپ اس کو سپورٹ کریں